بسم اللہ الرحمن الرحیم رول آف لا ایڈمنیسٹیٹو لاغ ایک بہت امپورٹن کوئسٹن ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں کہ بہت امپورٹن کوئسٹن ہے یہ امتحانی نکتہ نظر سے بھی اور اللہ بھی فائی فیر کے جو سٹوڈنٹ ان کا یا میرے خیال پانچویں یہ سال کا یہ بہت امپورٹن کوئسٹن ایڈمنیسٹیٹو لاغ بہت امپورٹن ٹوپک ہے اور رول آف لا جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ رول آف لا کا اثر مقصد کیا ہے میرا یہ ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ میں پہلے جو ہے وہ اس کے متعلق تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں پھر اس کے پڑھنے میں سانی محسوس کرتے ہیں سٹوڈنٹ تو سب سے پہلا مطلب ہے رول آف لا اس کے نام سیدار ہے کہ جو قانون کی حاکمیت تو ایڈمنیسٹیٹو لاغ کا رول آف لا کے اندر بہت بڑا ایک عمل دخل ہے اور ملک کے اندر اگر کانسٹیٹوشن ہوتا ہے تو اس کو نافذ کرنے کے لئے ایڈمنیسٹیٹو باڈیز کی ضرورت پڑتی ہے اور ایڈمنیسٹیٹو لاغ جو ہے وہ قانون کو آگے یعنی کہ جو اس کی جو باڈیز ہوتی ہیں جتنی بھی لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہیں جو قانونی ہوتے ہیں مرحلے جو بھی سیاسی طور پر لیجسلیٹو طور پر ہوتے ہیں تو ان تینوں جو بڑے ٹوپک ہیں ان کو ان کو جو اپنا کام کرنے میں اسانی ایک سپلیمنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور ایڈمنیسٹیٹو لاغ جو ہے وہ مولک کے مختلف حصوں میں کام کرتا ہے گاہے بگاہے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایڈمنیسٹیٹو ایتھولیڈی کس طرح اپنا کام سر انجام دیتی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ رول آف لا ایک بیسک ٹوپک آپ کو نام سی ظاہر ہے انٹرڈکشن پہلے ہو گیا اس کے بعد میں میرنگ آف رول آف لا میں نے بتا دیا کہ غلبہ جسٹس کا ٹھیکا نا انصاف کا اکس فورڈ ڈیشنی اف لا کہتی ہے سوپر میسی اف لا ڈیفرنس اف در رول آف لا ڈیفینیشن سوری ڈائیسی کہتا ہے کہ یہ پڑھ لیں آپ ساری بہت آسان ہے ہیسٹوریکل پرسپیکٹر میں اس کا چل جاتے ہیں گریگ کے فلوسفر جو تھے وہ اس کے اوپر لکھتے ہیں لکھا ہوا ہے اوریجن اف ڈاکٹرائن ڈا ٹرم is the old region is derived from the french یعنی کہ جس کا نیچے پڑھ رہیم the principal delegerate اسی وقت principle of the legality it reference to a government based on the principle of the law and no to men ٹھیک ہو گیا یہ قانون کی حاکمیت کا ہے نہ کہ انسان کی حاکمیت کا اوریجنیٹر آف ڈاکٹرائن سر ایڈورڈ کوک اس کا اوریجنیٹر ہے ڈیفرنس نیم آف ڈاکٹرائن ڈیفرنس ایراز رومن میں اس کو کہتے تھے جس ڈیچریل جو رومن تھے اس کو کیا بلاتے تھے رول آف ڈاکو جس نیچرل جو میڈیا ویلسٹ سے اپروچ تھی اس کو لا آف گوڑ کہتے ہیں خدا کا قانون جو اقارڈنگ ٹو ہوبز لوگس اور روسو دیکھ کال دلہ ایز سوشل کنٹریکٹ اور دل نیچرل لہ یہ اس کو سوشل کنٹریکٹ اور نیچرل لہ کہتے تھے ان موڈر ورڈ میں اس کو کہتے ہیں رول آف لا تو دیفرنس آسپیکٹ رول آف لا کی طرف چلتے ہیں یہ انڈیویجیو رائٹ مست نوٹ بی انفریج دے یہ اس کے مختلف قسم کے جو آسپیکٹ ہیں رول آف لا کے کہ کسی کے بھی جو حقوق ہیں وہ سلف نہیں ہونے چاہیں یہ نمبر دو لا ویچ رول زلین مست بھی سپریم یعنی کہ جو بھی قانون بنایا گیا ہے وہ مست سپریم ہو ٹھیک ہے نا اس کو یعنی کہ ہر انسان کے جو بھی وہاں پر باڈیز رہتی ہیں اسٹیٹ کے اندر اس کے اوپر اس کو حاکمیت حاصل ہو اقتدار اعلیٰ جیسے کہتے ہیں نمبر تین پہ آفینس مست بھی پنشت انڈر دالا جتنے بھی جرم ہو وہ پنشیبل ہو انڈر لا کے یعنی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی فلان جرم کیا وہ پنشیبل نہ ہو سب کنون کے سامنے ہو کنون کے پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں سوپر میسی پارلیمنٹ ٹھیک ہے ڈائیسی ایکسپوزیشن آف رول آف لا میں یہ کہتا ہے کہ ابسلیوٹ سوپر میسی آف لا ہونی چاہیے کویلٹی بھی فول لانے چاہیے پری ڈومیننس آف لیگل اسے پریٹ ہونے چاہیے ابسلیوٹ سوپر میسی آف لا میں اپسنس آف آر بیٹری پاور آگیا فورم آف گورنمنٹ آگیا پانشمیٹ آکارڈنگ لا آگیا یہ سب اپنے اس کے رول پال لینے ہیں بہت امپورٹنٹ رول اگر کوئی بات سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے جہاں وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کریکٹر ایٹرکس آف دا ٹرم آف رول آف لا تو اس کے کریکٹر ایٹرکس کیا ہیں کہ یہ فیر اور امپارشل ہر کسی کے ساتھ فیر اور امپارشل یعنی بغیر کسی کے جوکے یعنی بلکل امپارشل رہتا ہے اور یہ متوازی قسم کا ایک قنون ہے پرسیجر ایڈاپٹی بائی ایڈر کنٹری کورٹ بہی ایڈمی سٹیٹو آف شوڑ بی فیر نو ون کین بی جاج انیز آن کیس کاؤز تو کوئی بھی اپنے کاؤز میں خود ہی جاج نہ بن جائے کسی کو بھی بغیر سنے سزا نہ ملے اس کا بتا رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے رول آف لاغ اور ایڈر بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ اکورڈنگ کلا کوئی بڑے بڑے کرپشن سکینڈل جو کرتے ہیں ان سے روکنے کے لیے قانون بنا جاتے ہیں ان کے مقصل قسم کے بہت سخت قوانین ہوتے ہیں رول آف لاغ براڈ پائلٹ ٹھیک ہو گیا یہ سب آپ پڑھ لیں انٹرنیشنل مووز ٹو پرموٹ رول آف لاغ یہ اس کی جو ہسٹری لکھی ہوگی جس کے اندر جو ریفرینڈم ہوئے ہوں گے جو ریفارم ہوئی ہوں گی جس سن میں کسی مختلف ادوار میں یہ ان کا بڑا دامن کا ساتھ ہے اس کے بعد میں یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں فکس رولز الیمینیشن آف دسکریشن دیو پرسیس آف لاغ نیچرل لاغ پریفرنس آف ججیز آف 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 میں بتا سکتے ہیں کہ رول آف 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 ایک ایسا قانون جو ملک کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز پر حاوی ہو اپنی بات بنوانے کا جو اس کے پاس اختیار ہو وہ ہر انسان کے ساتھ برابری پر سلوک کرے کسی انسان کے حقوق نہ سلب ہو کسی کو بلا اس کو سزا نہ ملے کوئی چیز اس کے اوپر نہ ہو اس کوئی کسی اختیار اعلا اس کے پاس ہے اور جو اس کے نائب ہیں وہ وزیراعظم صدر جو بھی ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھیک لیکن انگریزوں کے کسی اگر صدور عوام وزیراعظم یہ ان کو اختیار اعلا سمجھتے ہیں تھانکس اور واشنگ دیکھتری قنون بولتا ہے